اسلام علیکم آپ سب کو ایمیس سے تعلیم میں ویلکم کرتا ہوں آج ہمارا ٹاپک ہے مولیکلر فارمولا اور ایمپیریکل فارمولا میں نے ڈسکس تو کچھ اور ٹاپک سوچا ہوا تھا اپنے مائنڈ میں کہ آج میں سیکنڈ لیئر کا کوئی ٹاپک جو ہے وہ ریکارڈ کروں گا لیکن چونکہ پیپر کا وقت بھی قریب آتا چلا جا رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور بچوں نے خاص طور پر ریکویسٹ بھی کی کہ سر مولیکلر فارمولا اور ایمپیریکل فارمولا آپ ہمیں سمجھا دیں میں نے ابھی مولیکلر فارمولا کا ہی ایک نومیریکل بورڈ کے اوپر لکھا ہے جیسا کہ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا اور خزر بھی اگر تھوڑی دیر میں بھی فوکس کریں گے تو ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ میں نے مولیکلر فارمولا کا ایک سوال بورڈ کے اوپر لکھ رکھا ہے وقت بچانے کے لیے اور سوال ہمارے پاس ہے اب دیکھئے گا یہاں پہ میں نے ایک فارمولا بورڈ کے اوپر ایک question میں نے بورڈ کے اوپر لکھ رکھا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ مولیکلر فارمولا کیا چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے ایک فارمولا جو بچوں کو رٹا ہوا ہوتا ہے میرا خیال ہے سیکس سیون کلاس سے وہ اس فارمولے کو رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ فارمولا ہے گلوکوز کا ہاں بھئی خزر بلکہ خزر نہیں آج ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست بھی موجود ہیں حمزہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی گلوکوز کا کیا فارمولا ہے جی حمزہ انہیں مطلب انٹر کیے ہوئے انہیں اچھا خاصا ٹائم ہو چکا ہے لیکن اب بھی انہیں یہ فارمولا یاد ہے سی سکس ایش ٹویلف او سکس ایک ایسا فارمولا جو کسی بھی مولیکل کے اندر موجود تمام ایلیمنٹس کے بارے میں بھی بتا ہے اور اس کے اندر جتنے اس کے ایلیمنٹس کے بارے میں تو بتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کتنے ایٹمز ہیں اس کے اس کے بارے میں بھی اگر ہمیں جو ہے وہ فارمولا بتا رہا ہو اس فارمولے کو نام دیا جاتا ہے مولیکلر فارمولا فارمولا ویش ٹیلز اباؤڈ ایکچول نمبر آف ایٹمز پریزنڈ اینا کمپاؤنڈ اس نون ایس مولیکلر فارمولا اور اسی مولیکلر فارمولا کی جو سمپلی فائیڈ فارم ہوتی ہے اسے نام دیا جاتا ہے امپیریکل فارمولا تو یہاں سے کچھ کامن نکل رہا ہے کامن نکل رہا ہے یہاں سے سیکس کامن لینے کے بعد ہمارے پاس جو فارمولا آئے گا اسے نام دیا جاتا ہے امپیریکل فارمولا the simplest form of مولیکلر فارمولا is known as امپیریکل فارمولا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مولیکلر فارمولا اور امپیریکل فارمولا کی definition سمجھ آ چکی ہوگی اب اپنے main topic کی طرف واپس آتے ہیں جو کہ ہمارا numerical نمیریکل کے اندر نمیریکل کا اصول پہلا یہ ہے کہ ہمیں بنانا ہوتا ہے اس کا data سب سے پہلی چیز question میں دیوی ہے one gram sample of hydrocarbon fuel اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سوال کے اندر hydrocarbon fuel دیا ہے mass of sample mass of sample mass of sample کتنا دیا ہے one gram اچھا اب mass of sample کے علاوہ دوسری چیز جو given ہے وہ ہے 3.03 grams of carbon dioxide mass of co2 is equal to 3.03 grams mass of carbon dioxide mass of H2O دیا وہ ہے mass of H2O given ہے ہمیں 1.55 grams molecular mass of compound molecular mass of compound molecular mass of compound ہمیں given ہے 58 AMU next heading آ جاتی ہے data کے بعد required اور ہمیں جو چیز اس numerical کے اندر find کرنی ہے وہ ہے molecular formula MF ہمیں find کرنا ہے molecular formula formula ان دو چیزوں کے بعد جو ہے next heading آ جائے گی وہ ہے solution کی solution کی heading ڈالیں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے اس طرح سے solution کی heading ڈال دی اور اس solution کے اندر اب ہم نے اس کو solve کرنا شروع کرنا ہے تو سوال کو solve کرنے سے پہلے میں آپ کو اس topic سے related کچھ اہم steps بتا دوں کہ کون کون سے steps ہوتے ہیں step number one ہوتا ہے detection of elements present in a compound اس numerical کو solve کرنے کے لیے ہمیں پہلا step جو ہمارے mind کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس compound کے اندر کون کون سے elements دیئے ہوئے ہیں تو وہ سوال کے اندر ہی سے ہم لوگوں کو hint مل جاتی ہے as one gram sample of hc hc means hydrocarbon ایسے compound جس کے اندر carbon اور hydrogen موجود ہو اس compound کو نام دیا جاتا ہے hydrocarbon تو دیکھئے گا اس کا مطلب ہے کہ اس compound یا جو fuel ہمیں دیا ہوئے ہیں اس کے اندر پہلا element ہے hydrogen دوسرا element اس کے ساتھ ساتھ ہے carbon detection of element present in a compound یہ وہ step ہے جو ہمارے mind کے اندر ہونے چاہیے دوسرا step ہے determination of masses دوسرا step کون سا ہے determination of masses ہمیں masses calculate کرنا ہے masses کے بعد ہمیں calculate کرنی ہوتی ہے percentages percentages کے بعد ہمیں calculate کرنا ہوتا ہے mole ratio mole ratio کے بعد ہمیں calculate کرنا ہوتا ہے simplest mole ratio اور simplest mole ratio کو empirical formula کا بھی نام دیا جاتا ہے last step ہوتا ہے determination of molecular formula دوبارہ recall کروا رہا ہوں step number one determination of masses تمام elements کے ہمیں masses نکالنے ہوتا ہے اس کے بعد percentages dead mole ratio اس کے بعد simplest mole ratio اور پھر molecular formula یہ تمام steps ہیں اب اس سوال کو ہم لوگ solve کرنے لگے ہیں mass of carbon dioxide 3.03 water کا 1.55 molecular mass یہ دیا ہے اب اس کو مٹا کے اور ہم اس کو solve کرنا شروع کرتے ہیں باقاعدہ تاکہ ہمارے پاس space بھی بن جائے اس question کو بھی میں مٹانے لگا ہوں تاکہ ہمارے پاس تھوڑی سی board کے اوپر space بن جائے اور ہم اس کو آسانی سے solve کر سکیں step number one step number one ہے solution کے اندر solution کی heading ڈالنے کے بعد step number one step number one ہے determination of determination of masses determination of masses سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ہمیں fuel دیا ہے اور اس fuel کو نام دیا جارہ ہے hydrocarbon fuel اور اس کا mass دیا ہے one gram کہہیں کہ جب اس compound کو oxygen کی presence میں burn کیا جائے گا اس reaction کو نام دیا جاتا ہے combustion reaction اور combustion reaction کے result میں بننے والا product carbon dioxide ہوتا ہے اور carbon dioxide کے ساتھ water carbon dioxide کا mass جنہوں نے دیا ہے 3.03 grams water کا mass دیا ہے 1.55 grams تو اس carbon dioxide کے mass سے ہم نکال لیں گے carbon اور water کے mass سے ہم calculate کر لیں گے hydrogen تو یہ دو چیزیں ہم اس طرح سے calculate کر سکتے carbon dioxide کی مدد سے carbon اور water کی مدد سے کیا calculate کر لیں گے hydrogen کا mass تو یہ ہم لوگوں نے کام کر رہے determination of masses اور determination of masses کے اندر for mass of carbon for mass of carbon اور اس کا relation کچھ اس طرح سے بنے گا carbon dioxide اور carbon کے درمیان relation بنائیں گے اور اس کو لکھیں گے کچھ اس طرح سے carbon dioxide کا molar mass ہوتا ہے 44 44 grams of carbon dioxide contains 12 grams of carbon بھئی اگر 44 grams carbon dioxide ہو تو اس کے اندر carbon کا content کتنا ہوتا ہے 12 grams 44 کو 44 سے divide کر وا دیا جائے تو 1 gram کی value پتہ چل جائے گی 1 gram of carbon dioxide contains 12 divided by 44 grams of carbon جب 1 gram کی value پتہ چل جاتی ہے تو 1 gram کی value کے بعد ہمیں calculate کرنی ہوتی ہے وہ value جو سوال میں دی بھی ہے question کے اندر carbon dioxide 3 3 3 grams of co2 12 multiply by 3 0 3 divided by 44 grams of carbon اب calculate کر لیتے ہیں اس value کو calculate کرنے کے لیے 12 کو multiply کروانا پڑے گا 3 0 3 سے اور اس کو divide کروا دیں گے ہم 44 سے تو ہمارا answer آگیا 0 8 2 6 ہمارا answer آیا 0 0.826 اور decimal کے بعد at least 3 digits تک آپ لگو لکھنا ہوگا 0.826 grams of carbon یہ ہم calculate کر لیا carbon کا mass اب carbon کے mass کے ساتھ ہمیں calculate کرنا ہے hydrogen کا mass hydrogen کا mass calculate کرتے ہیں hydrogen کا mass بھی اسی pattern پہ calculate ہوگا for mass of hydrogen for mass of hydrogen اب hydrogen کا relation کس طرح سے بنایا جائے گا یہ بھی دیکھ لیں water کا relation بنے گا hydrogen کے ساتھ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ water کے اندر hydrogen کا content یا hydrogen کے number of items ہوتے ہیں two water کے اندر hydrogen کے کتنے items ہوتے ہیں two items relation کچھ ایسے بنے گا 18 grams of H2O contains 2 grams of hydrogen اب یہ 2 grams of hydrogen مجھے لگ رہا ہے کہ اس سکرین سے باہر تو نہیں چلا گیا تو اس کے لئے خضر ذرا تھوڑا سا گائیڈ کریں 18 grams of H2O contains 2 grams of hydrogen clear ہے خضر نے کہا کہ تھوڑا سے اس طرف ہو جائیں تو 2 upon 18 grams of hydrogen جب 1 gram کی value پتہ چل جاتی ہے تو question کے اندر جتنے grams کی value دی ہے اس سے multiply کرواتے ہیں 1.55 grams of H2O contains 2 multiply by 1.55 divided by 18 grams of hydrogen دوبارہ سے calculate اس کو کر لیتے ہیں numerical تھوڑا سا لیندی ہے لیکن آپ نے ایک by 1.55 divided by 18 0.172 ہمارا answer آیا 0.172 grams of hydrogen step number 1 ہمارا یہاں پہ complete ہو چکا ہے اور step number 1 تھا determination of masses next step کی طرف بڑھیں گے determination of percentages تو اس کو مٹانے لگا ہوں آپ اس کو note کر لی جی گا اور ویڈی و کو stop کر کے بھی آپ یہ چیز note کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اب میں بھار رہا ہوں step number 2 کی طرف اور step number 2 determination of percentages determination of percentages step number 2 determination of percentages اب ہمیں calculate کرنی ہے percentage of for percentage of carbon carbon کی percentage کی سے نکال یں گے اس کا formula percentage of carbon برابر ہے mass of carbon divided by mass of sample اور percentage میں convert کرنے کے لیے multiply کس سے کریں گے 100 سے multiply کر لیا جائے گا اب ہماری last value کیا آئی بھی تھی last value میں calculator پہ چیک کر لیتا ہوں ہماری last value تھی پاس آئی 6.883 آئی 6.883 یہ نکال لی ہم لوگ نے mole ratio of carbon mole ratio of carbon calculate ہو گیا دوسری جو چیز ہم نے نکال لی ہے mole ratio of hydrogen for mole ratio of hydrogen hydrogen کا mole ratio کیسے نکلے گا mole ratio of hydrogen calculate کرنے کے لیے percentage hydrogen کی اور percentage کو divide کر واہ سے تو answer آگیا 17.2 ہی آگیا تو یہ ہم لوگ نے mole ratio نکال لی ہے carbon کا mole ratio ہے 6.83 اور hydrogen کا mole ratio ہے 17.2 اس کے بعد next step ہے determination of simplest mole ratio یا empirical formula یہ heading ہم لوگ ڈال سکتے ہیں determination of simplest mole ratio determination of simplest determination of simplest mole ratio یا یا اس کو empirical formula کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ ہوگیا step number 4 step number 4 determination of simplest mole ratio simplest mole ratio by least mole ratio دیکھیں اگر ہم simplest mole ratio حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں mole ratios کو ہمیں divide کروانا پڑے گا least mole ratio سے پہلے ہم لوگ نے یہاں پہ element لکھا پہلے element ہمارے پاس carbon دوسرا element hydrogen اور carbon کی value 6.883 اور hydrogen کی value 17.2 ان میں جو least value ہے وہ 6.883 دونوں mole ratios کو divide کرویا جائے 6.883 سے تو answer آئے گا 1 اور 17.2 کو 6.883 سے divide کرویا جائے 17.2 divided by تو answer آئے 2.498 answer آگیا 2.498 جو approximately یا round off کرنے کے بعد answer آیا 2.5 round off کرنے کے بعد یا approximately 2.5 تو کبھی آپ نے کوئی ایسا formula دیکھا ہے جس کے اندر ایک carbon اور hydrogen 2.5 ہو نہیں دیکھا نا وہ اس لیے کیونکہ یا تو carbon کا یا hydrogen کا ایک ایٹم ہوگا یا اس کے دو ایٹم ہوگے یا تین ہوگے یا پانچ ہوگے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ 1.5 ایٹم یا 2.5 ایٹم تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ 2.5 کو کسی ایسے نمبر سے ملٹی پلائے کرنا ہے کہ یہ whole number کے اندر convert ہو جائے to convert nearest whole number to convert nearest whole number v ملٹی پلائے سمپلیس مول ریشو بائے 2 اور جب اس کو 2 سے ملٹی پلائے کروائیں گے تو ہمارے پاس اس کو بھی 2 سے ملٹی پلائے کروانا ہوگا اس کو بھی 2 سے تو یہ ہو جائے گا 2 اور یہ ہو جائے بنا 5 the empirical formula of given sample is the empirical formula of given sample is empirical formula کیا بنا empirical formula بنا C2 دو carbon ہے اور hydrogen کتنے ہے 5 C2 H5 یہ ہو گیا step number 4 step number 4 determination of simplest mole ratio simplest mole ratio کو نام دیا جاتا ہے empirical formula اب اس کا last step determination of molecular formula اب molecular formula ہم لوگوں کو کس طرح سے find کرنا ہے اس چیز کی سمجھ لیتے ہیں heading آگئی determination of determination of molecular formula determination of molecular formula اور molecular formula calculate کرنے 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 empirical formula کو ایک number سے multiply کروایا جائے گا وہ positive integer ہو سکتا ہے molecular formula is equal to empirical formula multiply by n empirical formula ہمیں پتا c2 h5 جو چیز ہمیں نہیں پتا وہ n کی value تو اب ہم n کی value find کریں to find n اور n کس طرح سے find کیا جائے گا ہم جانتے ہیں n calculate کرنے کا formula ہوتا ہے molecular mass of compound divided by empirical formula mass یہ empirical formula نکال ہے جیسے molar mass نکال 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 اسی pattern پہ آپ نے اس کا empirical formula mass نکال 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 اور molecular mass of compound question کے اندر given تھا جو کہ 58 اسے بھی نام دے دو اسے نام دے دیا ہم نے equation number a the empirical formula wording بہت ضروری ہوتی ہے میں ایسا بھی کر سکتا تھا کہ wording number 1 becomes equation 1 becomes equation 1 کیا ہو جائے ہم جانتے ہیں کہ molecular formula نکال لے empirical formula کیا ہے c2 h5 اس c2 h5 کو ہم نے n سے multiply کیا اور n کی value ہے 2 answer c4 h 10 c4 h 10 تو یہ ہمیں molecular formula drive کرنا تھا molecular formula اس طرح سے ہم لوگ نے drive کر لیا تو آخر میں آپ result بھی بنا کے لکھ سکتے ہیں result کس طرح سے بنا کے لکھ سکتے the molecular mass c4 h 10 اور اس کا نام ہے butane the molecular formula given hydrocarbon c4 h 10 جو کہ کیا ہے butane ہے تو امید کر رہوں کہ آپ کو یہ molecular formula کس طرح سے calculate کیا جاتا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا اس سوال کے بعد بھی اگر کسی چیز کے اندر کوئی اللہ حافظ